اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم ان لوگوں کا تذکرہ دیکھیں گے جن لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے روزے کے چھوڑنے کی اجازت دی ہے کیونکہ روزہ جو واجب ہے وہ مسلمان اقل مند اقل بالغ شخص پر واجب ہے روزہ مقیم ہو اور وہ حید و نفاس پاک ہو یہ ساری شرائط ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی روزہ توڑنے کی کہ وہ دوسرے دیگر دینوں میں اس کو مکمل کرے یا اس کا فدیہ دے دے سب سے پہلا شخص جو ہے وہ مریض اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِنْ فَعِيدَتُمْ مِنَيَّا مِنُخَدْ کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے دیکھیں مریض تین حالتوں میں ہو سکتا ہے ایک انسان میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں نے تقسیم کی ہے تو مریض کی تین حالتیں ہو سکتی ہے پہلی حالت یہ کہ مریض جو اتنا بیمار ہے کہ اس سے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں یا اس کی صحت میں اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیماری بڑے گی بھی نہیں اور اس کی صحت میں کوئی کمزوری یا کمی بھی نہیں آئیں گی مثال کے طور پر ہلکا سا زکام آ گیا ایسے شخص کو تو لہذا اب وہ کیوں اس حالت میں روزہ چھوڑے یا سردرد ہو رہا ہے یا دار میں درد ہو رہا ہے عام طور سے دار میں درد میں بھی لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے دوسری حالت یہ ہے نا کہ ایک شخص کو روزہ رکھنے میں اسے مشقت ہوتی ہو لیکن نقصان نہ ہوتا ہو تھوڑی سی مشقت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں بیمار کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا نا پسندیدہ ہے اور روزہ نا رکھنا یہ سنت ہے اگر آپ کو تھوڑی بھی تکلیف ہو رہی ہے نا تو روزہ مت رکھی آپ یہ روزہ نا رکھنا یہ سنت ہے اور روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے ہاں رکھے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ گنہگار ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤتا رخصوہو کما یکرہو ان یؤتا معصیتوہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس کی رخصتوں کو اختیار کرنے سے جیسے اللہ رب العالمین نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں نا اس کے اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین کو ویسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے اس کے نافرمانی کے کام کرنے پر اللہ رب العالمین کو برا لگتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے جس طرح سے برے کام کرنے پر ویسے ہی اس کی رخصتوں کو اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین جو ہے خوش ہوتا ہے اس کو وہ پسند آتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اختیار کریں یہ ہو گئی بیمار کی دوسری حالت تیسری حالت ایسے شخص کی ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں مشقت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہو اس کے جسم پر اس کی صحت پر نقصان پڑھنے کا بھی اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنا حرام ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو گردے کی بیماری ہے جس کو تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس سے اس کے جسم پر اثر پڑے گا اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملات میں اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیے کرو چاہیے کرو تو جو آسان ہوتا جو ہلکہ ہوتا اللہ کے نبی اس کو اختیار کرتے زیادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھے بیش میں ہمارے پاس ایک خاتن نے کال کیا تھا انہوں نے کہا کہ رمضان میں وہ حاملہ تھی رمضان میں ڈاکٹر نے ان کو روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا تھا سختی سے اس کے باوجود اس خاتن نے روزہ رکھی جس کی وجہ سے اس کے بچے کی موت ہو گئی اس کے بچے کی موت ہو گئی دیکھیں اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دے ہو چاہے ان کے لیے ہو ان کے بچے کے لیے ہو بلکل ایسی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا ایسے ہمارے بھائیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اب اس کے بعد جو مریض روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ کیا کریں فدیہ دیں تو دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں ایک تو وہ مریض جن کے شفا کا امید ہو جن کے شفایابی کی امید ہو پتا ہو کہ بھئی ابھی دس دن بیمار ہے دس دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ روزوں کی قضا کریں گے بعد میں لیکن جن کی صحتیابی کی امید نہیں ہے شفا کی امید نہیں ہے وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے اسی طرح دوسرا شخص مسافر جس کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اللہ تعالی نے کہا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اپنے روزے کی گندی کو دوسرے دنوں میں مکمل کر لے سفر کسے کہتے ہیں عام طور پر انسان جس سفر میں جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سفر کی تیاری کر رہے ہیں تو عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے عرف میں اس کو سفر مانا جاتا ہے کہ آدمی مکمل تیاری کر کے جو ہے اپنے گھر سے نکل رہا ہے جو ہے اپنے گھر سے جا رہا ہے دیکھیں سفر میں بھی اگر آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شخص تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے سفر میں اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے حضرت حمزہ رضی اللہ تعانون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے میں قوت پاتا ہوں روزہ رکھنے کی سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھوں اللہ کے نبی سے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ کیا میں روزہ رکھنے میں مجھ سے کچھ گناہ ہے اگر میں سفر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو طاقت کے باوجود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے رخصتیں جس نے لے لیا تو اس نے خوب کیا اچھا کیا اور جس نے نہیں لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اب اس میں بھی دیکھئے اگر ایک مسافر ایسا ہے کہ جس کو سفر میں کوئی مشقت نہیں آنے والی ہے ہاں کوئی تکلیف اس کو سفر میں روزہ رکھنے سے نہیں ہونے والی ہے تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے یہ زیادہ افضل ہے اور روزہ توڑنا اس کے لئے جائز ہے روزہ چھوڑ دینا اس کے لئے جائز ہے دیکھئے صحابہ اکرام گرمی کی وجہ سے سفر میں تو تھے رمضان کا مہینہ تھا سفر میں بھی تھے صحابہ اکرام نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن اللہ کے نبی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا تھا لہذا اگر آدمی کو مشقت نہیں ہے ذرا بھی وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے اس سے چند فائدے اس کو حاصل ہوگی ایک تو یہ کہ وہ روزہ فرضیت اس سے ساقید ہو جائے گی بندہ فرضیت سے بچ جائے گا رمضان کے روزے کی دوسرا یہ کہ اس کے لئے روزہ رکھنے میں آسان ہی رہے گی سب روزہ رکھ رہے تو آدمی کے لئے روزہ رکھنے میں آسان ہی ہوتی ہے تیسرا فضیلت کے دن اس کو مل جائے گی رمضان کا مہینہ مل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو ایک شخص پر وہ لوگ سایا کر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ شخص روزہ دار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسَوْمُ فِي السَّفَرْ یہ نیکی میں سے نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھ لو یعنی تکلیف اور مشقت کے باوجود آپ روزہ رکھو یہ جو ہے نیکی میں سے نہیں ہے تو سفر کے معاملے میں دیکھئے پہلا وہ جس کو ذرا بھی مشقت نہ ہو تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے یہی افضل ہے اگر معمولی سی مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے اب تیسرا شخص ایسا ہے کہ جس کو روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہو رہی ہے سخت تکلیف ہو رہی ہے اور بہت مشکل راستہ ہے اس کا تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اس وقت اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہوگا فتح مکہ کے وقت جب صحابہ اکرام نے روزہ رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور پانی کا پیالہ منگوا کے پی لیا اور دوسرے لوگوں نے نہیں رکھا اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ بعض لوگوں نے ابھی روزہ نہیں چھوڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں یہی لوگ نافرمان ہیں لہذا اگر آدمی کو سخت مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے بالکل اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے یہی سنت ہے یہی صحیح طریقہ ہے آخر میں دو باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا ایک تو یہ کہ ایک ایسا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اس کے جگہ پر جو ہے فدیتن تعام مسکین کی شرح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایسا بوڑھا یا بوڑی مراد ہے جو روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہو ان کی جانب سے فدیہ آدھا کیا جائے اسی طرح حاملہ اور مردعہ ایسی عورت جو حاملہ ہو یا ایسی عورت بچے کو دودھ پیلانی والی ہو اگر ان کو بھی اپنی جان پر یا اپنے بچے پر خوف ہے کسی بھی طرح کا یا دودھ پیلانی والی عورت کو اس بات کا خوف ہے کہ دودھ کم پڑ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی اور وہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ دے گی یہی صحیح طریقہ ہے اور ان لوگوں کو اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ روزہ ایسی صورت میں چھوڑے جا سکتے ہیں لہذا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے معاملات انجام دینے کی توفیق ادا فرمائے رمضان کی برکتوں سے جو ہے مال امال ہونے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ